بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں محمد ماجد خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری بیٹی ہوئی ہے الحمدللہ میں اپنی بیٹی کا نام حفظہ بنت ماجد خان یا حفظہ ماجد خان رکھنا چاہتا ہوں میری نکاح سے پہلے نیت تھی کہ بیٹی ہو یا بیٹا حافظہ قرآن بناوں گا اور جبکہ حضرت حفظہ بنت عمر حافظہ تھی بہت روزہ رکھتی تھی بہت تحجد پڑھتی تھی اور ہمارے نبی کی اہلیہ بھی تھی تو کیا میں یہ نام رکھ سکتا ہوں آپ یہ نام کا میننگ بھی بتائیں تو بہت مہربانی ہوگی اور یہ نام انگلیش عربی اردو میں صحیح طریقے سے کیسے لکھا جائے گا جزاک اللہ محمد ماجد خان و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ آپ کا جو ارادہ ہے بہت ہی نیک ارادہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کے اندر پختگی عطا فرمائے اور آپ کی بچی کو نیک صالح بنائیں تو آپ نے جو نام رکھنے کے لیے پوچھا ہے حفظہ یہ نام واقعی بہت خوبصورت ہے حفظہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام تھا حفظہ نام بہت ہی بابرکت نام ہے باعث برکت نام ہے چونکہ ایک تو خلیفہ کی بیٹی ہے اور دوسرے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کی دانی میں نسبت ہے تو اس نام کے مبارک ہونے کے لیے صرف نسبت ہی کافی ہے باقی آپ نے نام کا معنی پوچھا ہے کہ حفظہ نام کے معنی کیا ہے تو حفظہ کے اصل معنی آتے ہیں شیر یعنی بہادر کی بچی تو اس کے حفظہ کے معنی آتے ہیں شیر کے یعنی بہادر کی بچی کے تو یہ نام رکھنا بہت بہتر ہے اگر صحابیہ کام کو نام رکھنا ہو تو پھر اس میں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ یہ نام بغیر کسی تردد کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت نام ہے اور حفظہ کی سپیلنگ انگلیش کے اندر تو حفظہ اور اردو کے اندر اس کی سپیلنگ آئے گی بڑھا فا سوادھا حفظہ باقی انگلیش کے اندر اگر ہم لکھنا چاہے تو آخر میں ایچ بھی لگا سکتے ہیں لیکن عام طور پر اگر ایچ لگائیں گے تو دوسرے لوگ جو پڑے لکھیں نہیں ہوتے ہیں جو اردو عربی نہیں جانتے ہیں تو وہ عام طور پر آخر میں اے ہی لگاتے ہیں حفظہ وہ ایچ نہیں لگاتے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اے ہی کے ساتھ لکھے حفظہ عربی زبان کے اندر اردو کے اندر وہ آخر میں ہائے کا حفظہ یہ نام بہتر ہی رکھ سکتے ہیں فقط واللہ ہو عالم موسیقی